اسلام کو ناظرین سورا پر خداب سے مخاطب ہے عمران خان اس وقت پاکستان اور دنیا بھر کی پاکستان کے حوالے سے سب سے بڑی خبر بنا ہوا ہے عمران خان کے موز سے نکلے ہوئے چند جملے چند جملے ان پر سب کی نظریں ہیں اور وہی پاکستان کے آنے والے دنوں کے حالات اور واقعات کا فیصلہ کریں گے عمران خان میں پاکستان اور دنیا بھر میں غیر معمولی حالات پڑا کر دیئے ہیں ساتر سالہ تاریخ میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ نظام کو پہلی دفعہ یہ کٹسنائی زور تکلیف یعنی جو پورا زور نظام کو لگانا پڑ رہا ہے لیکن پوری نہیں پڑ رہی بدقسمتی ہے جو آخری امید ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور آخری امید کس طرح سے ختم ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن اب محسوس ہو رہا ہے کہ عوام سڑکوں پر فیصلہ کرے گی اب محسوس ہو رہا ہے کہ جناب جو کھارا لگے گا جب سینٹر ہے جہاں پر جا کر اس ساری چیز کا ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ جناب اچھا آپ ٹھیک ہیں یا آپ ٹھیک ہیں اچھا ہمارا ووٹ کا حق ہے یا ہمارا حق نہیں ہے ہم پاکستانی لوگ ہیں پاکستانی عوام ہیں ان کے حقوق ہیں یا حقوق نہیں ہیں اس کا فیصلہ ان سڑکوں کے اوپر ہوگا کہ جب عمران خان کی حکومت گرائے گی ریجیم چینج کی گئی تھی اسی رات کو عوام خود با خود سڑکوں پر نکل آئی تھی اب اسی عوام کو عمران خان کہہ رہا ہے کہ جناب آپ نے پھائر نکلنا ہے اور نکلنا ہے اور میرے لیے نہیں اب تم نے اپنے لیے نکلنا ہے اور یہ خیر معمولی حالات پاکستان کے اندر بن گئے لٹرلی خیر معمولی ہم انٹرنلی انتہائی کمزور اور مزید کمزور ہوتے جا رہے ہیں ہماری اندرونی طور پر تباہی نکلی جا رہی ہے ہم لوگ مارے جا رہے ہیں گئی ہے پھر جناب کوڈینیشن ہوگی پولیس کے مخلی محکموں اور مخلی فیداروں کے درمیان میں کوڈینیشن ہوگی پھر مرچوں علا پانی الگ سے تیار کر لیا گیا تھنڈا پانی الگ سے تیار کر لیا گیا ہے کنٹیننز الگ سے لگائے گئے ہیں جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے جب محسن نکوی آگے پیچھے بھاگ رہا ہے جب حکومت پریس کانفرنسز کر رہی ہے جب آئی جی پنجاب اور مخلی جو ٹاپ کے بیروکریس ہیں ٹاپ کے پرسنلیٹیز ہیں وہ ٹی وی پر آ کر بات چیت اور گفتگو کر رہے ہیں اسی دوران پارہ چنار میں انتالیس لوگوں کو گولیاں مار کر مار دیا گیا انتالیس لوگوں کو تھرٹی نائن اٹھتی سے انتالیس لوگوں کو گولیاں مار کر مار دیا گیا 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 گزرشتہ دس دنوں میں پاکستان کے ساٹھ سے زیادہ جو ہمارے نوجوانے فوج کے نوجوانے پولیس کے نوجوانے وہ شہید ہوئے ہیں دس دنوں میں ساٹھ سے زیادہ اور کچھ چند گھنٹوں میں پارا چنار میں اٹھتی سے انتالیس لوگوں کو گولیاں مار دی گئیں صرف محسوس کریں کہ انٹرنلی ہمارے حالات کیا بن گئے اور انٹرنلی ہم کتنے زیادہ بیک ہو گئے ہیں اس ملکے اندر کیا حالات بنتے جا رہے ہیں کیا ہولنا کیا اور کیا خوف ہے جو کیا آتا جا رہا ہے یعنی ان کا جتنا خصہ ادھر نکلتا ہے پی ٹی آئی کی اوپر جتنا خصہ تحریک انصاف کی اوپر اور جتنی پلاننگ پلوٹنگ یہ بیٹھ بیٹھ کر سارے کرتے ہیں یقین مانے دوسری طرف یہ دشت گردوں کی طرح سمیسوس اور آنکھ اٹھا کر رہے ہیں یعنی اس طرف ان کا کوئی رہد عمل نہیں آ رہا اس طرف ان کے توجہ ہی نہیں جا رہے اس وقت یہ سوچ نہیں رہے اور ادھر جناب ان کا خصہ نظلہ مار دیں گے چڑھ دوڑیں گے ہم پھاڑ کے رکھ دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے آپ یقین مانیں یہ تاریخ فیصلہ کرے گی اور تاریخ صرف ایک فیصلہ کرے گی جو کچھ بھی بندہ یا جو بھی بیٹھی بھی شخصیت جس وقت جو یہ سارا شریعنتر رچا رہی ہے یا جو کرنے جا رہی ہے یا جس طریقے سے وہ عوام کو کنفرنٹ کرنے جا رہے ہیں یہ ملک کی وفادار نہیں ہے یہ ملک کے انٹرس میں نہیں ہے یہ ملک کے حق میں نہیں ہے یہ خوف ناک عمل ہے بھئی آپ اہوام سے نہیں جیت سکتے آپ کیا کر لیں گا اچھا آپ نے بند کر دیا رینجز بلا کر انٹرنیٹ سروس ممتل کر دی سڑکیں بند کر دی روڈز بلوک کر دی کنٹیننس لگا دیئے پولیس بلا لی رینجز پراملٹری سب جگہ پر بلا دیئے بٹھا دیا اچھا کتنے دنوں تک کتنے دنوں تک آپ پھر لوکیں گے کتنے دنوں تک یہ سارا معملہ چلتا رہے گا یا کتنے لوگوں کو آپ مار لیں گے کتنے لوگوں کو گرفتار کر لیں گے یقین مانے میں نے خود پنڈی کے اندر آج سروی کیا اس سیاسوڈوڑ پی کے پر آ جائے گا یقین مانے وہ جو عام بندہ ہیں عام لوگ ہیں وہ اس وقت مسالے دے رہے ہیں بگلا دیش کی وہ مسالے دے رہے ہیں آپ اس کے ساتھ شغل لگا رہے ہیں آپ غیر سنجیدگی کے ساتھ اس سارے معاملے کو ٹالنا چاہ رہے ہیں آپ فیصل باوڈا جیسے لوگوں کو سامنے رہا کر آپ کیا جسٹیفکیشن دینا چاہ رہے ہیں آپ کس طریقے سے چیزوں کو آگے لے کر جانا چاہ رہے ہیں دوسری طرف جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو آورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے دنیا کے مختلف ممالک دنیا بھر کے مختلف ممالک میں تیس بڑے شہروں کے اندر پروٹس کرنا ہے اس کے اندر یورپ شامل ہے اس کے اندر امریکہ شامل ہے اس کے اندر سے جیسے ف screwed شامل ہے اس کے اندر آسٹریلیا شامل ہے اس کے اندر برطانیوں تو خیر ہے ہی ہے اس کے اندر کینیڈا شامل ہے لیادہ ایکی ٹائم میں جہاں پر پاکستان کے انٹرنیٹ بند ہو گیا سرویس بند ہو گئی رینجرز لگا دی گئی پولیس لگا دی گئی وارٹر کینن مرچی ہیں جناب ماریں شیلز ماریں تباہی یہاں پر نکل رہی ہوئی تو اوورسیز پاکستانی دنیا کے تیس سے بڑے جناب شہروں کے اندر دنیا کی پوری دنیا میں انہوں نے ادھر مچا دیں گے وہاں پر رولا ڈال دیں گے وہاں پر تباہی مچا دیں گے وہاں پر وہ گڑ گڑانا شروع کر دیں گے چیخنا شروع کر دیں گے کہ جناب ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے تو دنیا بھر کا جو میڈیا ہے دنیا بھر کی جو ارگنیزیشنز ہیں انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں بین الاقومی جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہاں کے چلتے پھر جو کتے کو لے کر گومنے والے بھی لوگ ہیں وہ بھی سارے متوجہ ہوں گے کہ جناب یہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ معاملہ کیا ہے اور پھر جا کر وہ انٹرنیٹ جب سرچ کریں گے پاکستان لکھیں گے تو سب سے بڑی خبر یہ آئے گی انٹرنیٹ بند روٹی بند بانی بند مارکٹ بند سڑک بند شیلنگ طوائی ڈنڈے سوٹیں یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا تو یہ خوفناک صورتحال پاکستان کے ادھر بن رہی ہے اللہ تعالی رحم کرے لیکن جو پلاننگ نظر آ رہی ہے یہ وہی والی پلاننگ ہے جس کے بارے میں بعد ہاتھ ملتے ہوئے یہ کہا جائے گا کہ جنا مس کالکولیشن ہو گئی ہے لیکن مس کالکولیشن عوام سے نہ ہو چونکہ عوام سے اگر مس کالکولیشن ہو گئی تو پھر بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اب چند چیزیں جو آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں علی مخان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان نے کہا کل مجھے انہوں نے آفر کی کہ آپ دس دن کے لیے احجاج ملتوی کریں ہم باتچیت کے لیے تیار ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے پہلے بے گناہ لوگوں کو رہا کر دو بجائے رہائی کی مجھ پر نیا کیس بنا دیا گیا اس سے واضح ہوا طاقتور لوگ جس وقت چاہیں آپ کو قید میں رکھ کر رہا کر دیں گے تو خان یہ کہہ رہا ہے کہ جناب کل مجھے پیغام بھی جائے گا اور پیغام آپ جانتے ہیں یعنی اس کے علاوہ یعنی حکومت وہ سلمان اکرمال جانے ٹھیک کہا ہے یہ سائٹ پر بچے ہیں جناب جو سیٹیاں مار رہے ہیں تو اس وقت جو پاکستان کا نظام ہے انہوں نے خان صاحب کو یہ اوفر کی کہ دس دنوں کے لیے اتچار ماخر کر دیں ہم باتچیت کرتے ہیں حال نکالتے ہیں خان نے کہا ٹھیک ہے اس کے اوپر سوچا جا سکتا ہے لیکن ایک قدم آپ پیچھے ہو جائیں ایک قدم میں پیچھے ہو جاتا ہوں آپ قیدیوں کو رہا کر دیں یعنی کتنا مشکل تھا ڈکٹر یاسمین راشد یا ان جیسی اور شخصیات کو رہا کر دیا جاتا یا کم از کم یہ پیغام دے دیا جاتا اگلی ہفتے میں انہیں رہا کر دیا یا انہیں چھوڑ دیا جاتا چھوڑ دیا جاتا یعنی کم از کم سو ڈیسو مندے کو چھوڑ دیا جاتا تو یہ تینشن ڈیفیوز ہو جاتا یہ جو محول بنا میں یہ ڈیفیوز ہو جاتا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اکٹیویٹی ملک کے اندر بند ہوگی اربو روپے کی اکانومی کولائبز کرے گی آپ کا انٹرنیٹ بند ہو گیا آپ کے ہسپیٹل نہ کھا رہا ہے آپ کے بینکنگ سسٹم نہ کھا رہا ہے آپ کی ٹکسی اوپر ختم ہوگی آپ کا فری لانسر ختم ہو گیا آپ کے بینک بلنکول یعنی ملک کے اندر پورا انظام سٹینڈ سٹل پر آ جائے گا اور کتنے دنوں تک کتنے گھنٹوں تک آئے گا یہ کوئشن مارکیں اور پھر احوام کس طریقے سے بھی یہ کرے گی یہ ابھی بھی آپ نے آپ میں ایک بہت بڑا کوئشن ہے اب عمران خان صاحب نے جو گفتگی کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں عمران خان نے کہا کہ واضح ہو چکا ہے یا مجھے چوبیس نومبر سے پہلے یہ رہا نہیں کریں گے عمران خان نے بلکہ عمران خان کی میں گفتگو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ بلکہ اس سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ سن لیں یہ بڑی اہم ترین سٹیٹمنٹ ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ یہ جنگ یہ جو ٹکا رکھے در جا رہی ہے یہ عمران خان صاحب ہیں ان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں میں نے عمران خان سے پوچھا اس گیم کا اختتام کیا ہے اس گیم کا اختتام کیا ہے خان صاحب نے کہا کہ یا میں مارا جاؤں گا یا میں کمیاب ہو جاؤں گا یعنی وہ بندہ جان کی بادی لگا گیا ہے وہ بندہ اپنی زندگی کی بادی لگا گیا ہے وہ کہتا ہے نہیں اس طرح سے نہیں اینج نہیں اینج نہیں کر گزرو جو گزرتے ہو تو عمران صاحب کے مطابق خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یا میں مارا جاؤں گا یا میں کمیاب ہو جاؤں گا تیسرا اس کے بعد کوئی راستہ نہیں ہے اب خان صاحب نے کہا کہ علی امین گرنپور اور بیجشک گور کے ذریعے کہا گیا کہ احتجاج ختم کر دیں لیکن میں نے کہا کہ احتجاج ضرور ہوگا اب واضح ہو چکا ہے اور مجھے کہا گیا دس دنوں کے لیے احتجاج ملتے بھی کر دیں عمران خان نے کہا کہ جیل میں رہتے ہوئے مجھ پر ساٹھ کیسز ہو چکے ہیں نواز شریف نے کتنے شورٹی بانڈز جمع کروائی تھی نواز شریف کے بائیو میٹرک بھی ائرپورٹ پر جا کر کیے گئے ہیں اور میں جیل میں ہوں اور مجھ پر کیسز پر کیسز بنای جا رہے ہیں آئی کورٹ زمانت منظور کرتی ہے اور یہاں پر پہلی سے تیہ ہو جاتا ہے کہ رہائی نہیں دینی چھبیسی آئینی ترمی مکمل نافذ ہو گئی تو کہیں سے بھی ریلیف نہیں ملے گا عمران خان اور ساتھ ساتھ عمران خان کا یہ کلیئر کہنا ہے کہ مجھے دس دنوں کے لیے کہا گیا میں نے کہا کہ بندے چھوڑ دیں لیکن بندے چھوڑنے کے بجائے میرے اوپر ہی اس رات کی تاریخی میں ایک بلکل ایک انتشار پر مبنی جھوٹ پر مبنی ایک فروڈ پر مبنی جہاں پر پولیس والے یہ کہہ رہے گے میرا کالر پھٹا ہے پولیس والے یہ کہہ رہے گے ہماری گاڑیوں کو آگ لگانے کی کسی نے کوشش کی ہے اس طرح کہ ایک دو نمبر قسم کے کیسز بنائیں گے ہیں اور کیسز بنا کر بقیادہ سے عمران خان کا ایک اور پانچ دنوں کا مزید ریمانڈ لے لیا گیا ہے تو یہ معاملہ خوفناک ہے کہ جناب یہ کسی بھی طور پر عمران خان کی نہ تو رہائے ہونے دینا ہے اور معاملے کو نہ ہی آگے لے جانے دینا ہے دوسری طرف جناب محسن نکوی صاحب ایک طرف وہ تڑیاں لگاتے ہیں لیکن وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں عدالت میں چلے گئے ہیں اور عدالت میں عمیر فاروق صاحب کے سامنے چلے گئے ہیں اور عمیر فاروق صاحب کے سامنے وہ جا کر کہتے ہیں جب روسترم پر جاتے ہیں تو عمیر فاروق صاحب کہتے ہیں کہ جناب تینکیو منسٹر صاحب آپ آئے ہیں تو عمیر فاروق صاحب شکر ہے انہوں نے اس کا گلے نہیں لگایا محسن نکوی صاحب کو یہ ادھر ہی چاہے گے نہیں سرف کر دی تو محسن نکوی صاحب کہتے ہیں عام شریو کا کیا قصور ہے اس صورتیال سے کیسے نمٹا جائے ایک صوبے کے ذریعالہ اس احتجاج کی سرپرستی کر رہے ہیں یہ جیسے صاحب میر فاروق صاحب نے پوچھا ہے کسی نے احتجاج کرنا ہے تو اپنے علاقوں میں کریں ہم نہیں روکتے یہ کیا طریقہ ہے کہ احتجاج کے لئے اسلام آباد آ جائیں یہ محسن نکوی نے عدالت میں بیان دیا ہے اور یہ بقیادر سے عدالت سے درخواست کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ پی ٹی آئی کے احتجاج کی خلاف درخواست پر سماعت مکمل ہوئی ہے درخواست کی گئی کہ جناب احتجاج کو روکا جائے عدالت کوئی حکم نامہ جاری کریں ایک در رینجز طلب ہوئی ہیں پولیس یہاں پر دوڑے رگا رہی ہے اور پولیس نارے مار رہی ہے کنٹینرز اسلام آباد اور راول پننے کے اندر پہنچا دیئے گئے ہیں عدالت کے اندر بھی گئے ہوئے ہیں سر پٹا رہا ہے شباہ شریف صاحب الگ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی طرح سے احتجاج کر لیں اس سارے معاملے کو یا اس ساری ٹینشن کو ڈیفیوز کریں تو یہ صورتیالہ جو کہ بھن گئی ہے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں یہ کہاں پر جا کر کنٹلوڈ ہوں گے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا محسن نکوی صاحب نے پریس کانفرنس کیا جی آئی جی اسلام آباد ان کے صاحب کھڑیں محسن نکوی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے مذاکرات دھمکیوں سے نہیں ہوتے یہ آ کر ہماری لوگوں پر ڈنڈے برسائیں اور کہیں مذاکرات ہو یہ نہیں ہوگا ہم مذاکرات کر کر رہے ہیں ڈیڈ لائن تب ہوگی جب ہم مذاکرات شروع کریں گے آئی جی اسلام آباد صاحب بقیادہ سے وہ بھی بیان جاری کرتے ہیں آئی جی اسلام آباد کیا کہتے ہیں والدین اپنے بچوں کو اس احجاج کا حصہ بننے سے روکیں نہیں تو کریملل ریکارڈ بن جائے گا آپ ویزا کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے آئی جی اسلام آباد کی تحریک انصاف کے چوبیس نومبر احجاج کی حوالے سے والدین کو وہ نہیں کہ بچوں کا کریملل ریکارڈ بن جائے گا نوجوانوں کو اور اب باہر ویزا کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے تو آئی جی صاحب کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے ملک کے اندر رہنا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر روٹی نہیں ہے جاب نہیں ہے کام نہیں ہے روزگار نہیں ہے مار دھاڑے انٹرنیٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں جو ویزا یہ ڈھنگی مار کر آپ جاتے ہیں تو وہ بھی نہیں جانے جائیں گے بڑی خبر ہے اللہ تعالی رحم کرے لیکن اگین سورہ تیال جس طرف جا رہی ہے یہ خولناکی ہے اور خوفناک محول ہے جس طرف جا رہی ہے خان صاحب نے بارا لیے کہا گیا جن سے میرے مذاکرات تو رہے ہیں میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا لیکن وہ مذاکرات بھی کسی توڑ نہیں چڑھ رہے ہیں خیار رکھئے گا اللہ حافظ